آئیے تمام کیفیات کو جمع کرتے ہیں اور ایسے البیلے شاعر سے گزارش کرتے ہیں جس نے اپنی اچھی شاعری سے اور بغیر کسی ہاؤ بھاؤ یا اشوہ ترازیوں کے بغیر کسی ٹرامے بازی کے اپنے لیے پوری دنیا میں جگہ بنائی ہے جسے ہم ڈاکٹر ندیم شاہد کے نام سے جانتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تعلیوں کی گونج میں استقبال ہونا چاہیے غزل کے اس انوکھے شاعر کا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں اور کچھ فرمائشیں آپ کی ہیں وہ جاویس صاحب اشارہ کر رہے ہیں ان کی فرمائش ضرور پڑھئے گا اور سوہل بھائی بہت مبارک بات اتنا حسین مشاہرہ آپ نے سجا ہے ڈاکٹر ندیم شاہد دائیس پر بیٹھے ہوئے تمام محتبر لوگ اندرہ حردیش جی سوامی جی سمید بھائی مہیش جی اور آج کے مشاہرے کے روحے روام جناب سوہل سفدگی صاحب آئیے میں بغیر کسی تمہید کے اچھا پریشانی یہ ہے کہ ہمارے پاس شاعری کے سوا کچھ نہیں ہے شاعری ہے یا آپ لوگوں کی محبت ہیں تو وہی سب آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں چند شیر آپ سکھ پہنچاتا ہوں کچھ شیر ان دنوں پڑھ رہا ہوں تو ایک مطلع آپ تک پہنچاتا ہوں سنیے مطلع یوں عرض کیا ہے کہ لڑسکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے کیا کہ نہیں بھائی لڑ پڑو دنیا سے لڑسکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے لڑسکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگرٹ تمہیں کیا اچھا شیر کہہ دیا بھئی تم نے یہ آ رہی ہے عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگرٹ تمہیں اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے بھائی کیا کہنے ندیم شاہ صاحب کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگرٹ تمہیں اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے دیکھئے میں مانتا ہوں کہ آپ نے پھلا سا تھک گئے ہیں خرشید بھائی نے ماشاءاللہ بہت سنایا اور آپ کو تھکا دیا وہ خود بھی تھک گئے آپ کو بھی تھکا دیا اچھا یہ اچھی بات ہے کہ آدمی کی طبیعت خراب تھی ورنہ تو صاحب آج پانچ مزلے بھی اور تھی جو انہوں نے سنانی تھی آپ کو تو ذرا تھوڑا سا آپ شرکت کریں آپ بھائی صاحب پانی لینیجے بھائی پانی لینی کوئی بھائی 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 تو تھوڑا سا شرکت کیجئے سنیں دوستوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ شیر اچھے سناوں گا مطلع اس کے چند شے رو رہے ہیں وہ بھی سوئی بھائی مولانا پانی خاموشی سے اس میں بولنے کے کیا بات ہے حاضر کرتا ہوں کہ کم سے کم میں نے چھپالی دیکھ کر سگرٹ تمہیں اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اچھا شیر ہے بھائی بھائی جانے کس کا جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے وہ خدا سے مانگتا ہے آپ کیوں ناراض ہیں کیا کہنے ہیں وہ خدا سے مانگتا ہے آپ کیوں ناراض ہیں وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے وہ خدا سے مانگتا ہے آپ کیوں ناراض ہیں اس کو بھی جنت چاہیے اس کو بھی جنت چاہیے دیکھئے بات سنوی اگر آپ کو شیر اچھا لگ رہے ہیں تو سب لوگ ایک بار مل کے بتائیے کہ آپ کو واقعی اچھا لگ رہا ہے کہ بات سنوی مشاعرے کے لئے تعلیم بجا دیئے تو بڑی ذرا میں نے آپ سے کہا تھا میں بہت زیادہ بولنا نہیں جانتا ہوں میں شیر سنا سکتا ہوں آپ کو چلیئے ایک مطلعہ آپ تک اور پہنچاتا ہوں یہ مطلعہ بھی سنویے مطلعہ یوں عرض کیا ہے کہ رسموں کی زنجیر بھی توڑی جا سکتی ہے رسموں کی زنجیر بھی توڑی جا سکتی ہے تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے اب شیر سناتا ہوں تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے اس کو بھلا کر اس کو بھلا کر تھوڑا سا سلمہ اشتر زیادہ نزدیک ہو گیا تو وہ سب آوازیں آ رہی ہیں جو نہیں آنی چاہیے تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے کیا اچھے شیئر پڑے جا رہے ہیں بھئی کوئی بات نہیں اچھے شیئری کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو آپ کرنا ہے اچھے شیئری ایسے ہی سنی جاتے ہیں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے آپ صرف سنتے رہی ہے ایسے اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے چھوڑی جا سکتی ہے اب ایک شیئر سننیجے صاحب بہت سے شیئروں کو آپ کے سر سے اوپر گزر جاتے ہیں تو آپ سنتے نہیں میں اسے شیئری بناتا ہوں ایک شیئر کے پیچھے بڑی مہنت ہوتی ہے کتنا ایک شیئر نے پڑھا ہوگا یہ وہی جانتی ہے حاضر کا اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مصرے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مصرے ہیں ان میں سے ایک عمر نہیں چوڑی جا سکتی ہے آئیے تھوڑا سا مشاعرہ شروع کریں شائری کے ساتھ آپ نے جو سلوک کیا بہت شکریہ اب تھوڑا سا مشاعرہ سن لیجئے ایک مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں سنیے ارشاد ہاں ساتھ رنم سے حاضر کرتا ہوں سنیے بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں 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 مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں تمہاری طرح نہیں صرف شکل و صورت ہی تمہاری طرح نہیں صرف شکل و صورت ہی میں اپنے سینے میں دل بھی حسین رکھتا ہوں میں اپنے سینے میں دل بھی حسین رکھتا ہوں اور یہ بھی شیر سنیے یہ سوہل بھائی مجھے ابھی یہاں کے پر چلا کہ انہیں بہت پسند ہے یہ شیر آپ تک پہنچاتا ہوں سنیے میں اپنے سینے میں دل بھی حسین رکھتا ہوں تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تک دیریں تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تک دیریں کہ میں تو صرف خدا پر یقین رکھتا تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تک دیریں کہ میں تو صرف خدا پر یقین رکھتا کیا بات ہے بہت شکریہ حضرین اب اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر سے شاہد جی کی طرف لوٹوں اور ایک غزل آپ کو سنوں اگر آپ لوگوں کی اجازت اجازت ہے آپ لوگوں کی بڑے 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 چلیے میں کوشش کرتا ہوں سنیے بھائی آپ لوگ بھی سنیے خدا سا شرکت کیجئے آپ لوگ بھی میں حاضر کرتا ہوں سنیے مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں سنیے تم سے بچھڑے تو سوچا تھا بس واہ ایک جان سے الگ ہو گئے بہت اچھی غزل ہے بھائی یہ واہ واہ تم سے بچھڑے تو سوچا تھا بس ایک جان سے الگ ہو گئے تم سے بچھڑے تو سوچا تھا بس ایک جان سے الگ ہو گئے اب لگا ایک جان سے نہیں دو جہاں سے الگ ہو گئے اب لگا ایک جان سے نہیں دو جہاں سے الگ ہو گئے میرے خیال سے میں نے انتخاب غلط کیا ہے آپ لوگ لوگ میں پتہ نہیں آپ کا کیسے موڈ بنے گا شاعری سننے کا میں نہیں میں قطن کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے بہت اچھی غزلے پڑھی آپ اچھا چلیئے چلیئے اچھا میں اسے پوری کرتا ہوں ہاں پھر اس کے بعد پڑھئے گا جعوید بھائی کا حکم ہے کہ میں یہی غزل پڑھی کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں سنیں تمام چیز مجمع کے اعتبار سے لوگ کرنے لگے تو پھر کامی خراب ہو جائے بھائی اب لگا ایک جہاں سے نہیں دو جہاں سے الگ ہو گئے اور یہ شیئر 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 ارشاد دو جہاں سے الگ ہو گئے اے پتن رہے کے پر دیس میں ایسے گھٹ گھٹ کے روتے اے پتن رہے کے پر دیس میں ایسے گھٹ گھٹ کے روتے تھے ہم جیسے بچے کسی بھیڑ میں اپنی ماں سے الگ ہو گئے جیسے بچے کسی بھیڑ میں اپنی ماں سے الگ ہو گئے دوستو شیئر پر تالیہ آپ کی آنی چاہیئے تھی زبردست شیئر پر آئیے بھئی کچھ اور پڑھئی ہے ندیم بھائی آئی 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 یہ لوگ سن رہے ہیں آپ کو آج آئی 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 آپ سننے ہو تو ان کو بتائیئے نا دے دیکھئے میں کوئی سنانی آئی 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 لیکن جب تک وہاں سے کوئی ریسپونس نہیں آتا تو شاید آپ کو کچھ نہیں سنا سکتا صحیح بات آپ کو ریسپونس دینا ہی پڑے گا ٹھیک ہے چلیئے میں ایک غزل مجھے حکم ہوا ہے اس کے دو تی شیر ہیں وہ آپ تک پہنچاتا سنیں ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا صبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا سبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا شیئر سنیے سبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا دیئے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر دیئے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر دیئے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا دیئے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا بھئی زندہ باز ندیم شاہد با 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 اور صاحب جو شیئر کے لیے میں نے یہ مطلع یہ شیئر آپ تک پہنچا ہے یہ بطور خاص سنیے دیکھئے کسی سیاسی پارٹی کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا بے شک یا کسی آدمی کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی کمیوں بنظر ڈالیں کہ کہاں کمی ہوگی ہوگی بطور خاص یہ شیئر آپ تک پہنچاتا ہوں سنیے دیئے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا سب اب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا دیئے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر دیئے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا سب اب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا اور یہ آخری شیئر بھی سنیے کیا کہنے ہیں باپ 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 یہ مرے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لئے بطور خاص ایک شیئر سننا چاہتا ہوں اور اس شیئر کو یاد رکھیے گا میں دعوے کے ساتھ کہنا ہوں یہ شیئر آپ کو زندگی میں ضرور کام آیا دیکھئے عبدالکلام صاحب نے فرمایا تھا صاحب کے خواب وہ نہیں ہیں جن کے لئے سونا پڑے بلکہ خواب وہ ہونے چاہیے جو آپ کو سونے نہ ہوگا میں یہ شیئر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ایک نوجوان دوستوں کے لئے حاضر کرتا ہوں سنیے کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا اگر ہے خواب کی خواہش تو جاگ نہ سیکھو یوں آنکھ مون کے سونے سے کچھ نہیں ہوگا باب 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 کیا کہنے باب باب آج ازاپ دیکھئے مہر دیکھئے اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا اچھا لگا اچھا محسوس ہو رہا ہے اس کے بعد اور اچھا لگے گا یہ شیئر آپ تھوڑا سا شاعر کا صرف ساتھ دیجئے دیکھئے سوہل بھائی کا حکم ہے سوہل بھائی مشارہ منتری کے نام سے مشہور ہیں تو یہ پیسے بھی شاعر سے پورے وصولت ہیں کہ سب ایسے نہیں جائے گا اور قرآن ہی نہیں سنایا گا تو یہ پہلے کنینر شاعر جنرستان کے ایسا کنینر میں نے کوئی نہیں دیکھا آئیے مجھے حکم ہوا ہے ان کے طرف سے ایک مطلع دو شیئر وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں اور اگر پھر آپ نے سن لیا تو ایک چھوٹی سی غزل کے لیے اور حکم ہے اگر آپ لوگوں نے اجازت دیت تو مطلع آپ تک پہنچاتا ہوں بھائی صاحب آپ سے سب گھبرا ہیں خدا کے لیے یہ در رہے ہیں سب بھائی صاحب آپ تھوڑا سا کہیں سائیڈ میں یہ در رہے ہیں آپ سے چلیے مطلع آپ تک پہنچاتا ہوں اندرہ جی رشیب رکھتی ہیں مطلع اب طور خاص سنیے آپ کا سنا ہوا ہے لیکن پھر نوجوان دوستو آپ کو شریک کرتا ہوں زندگی میں کبھی مایوس مت ہونا ناؤمیدی کفر ہے حاضر کرتا ہوں سنیے مشکل کوئی آن پڑی تو مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا شیر بھی حاضر کرتا ہوں سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا صدر صاحب تشریف لیا ہے ایک شیر اور حاضر کرنا چاہتا ہوں بطور خاصے بھی سنیئے میں جب ابھی حکومت چینج ہوئی ہمارے صوبے میں تو بڑا ڈرائیا گیا کہ صاحب یہ ہو جائے گا لیکن آپ لوگ سلامت ہیں اور ہم بھی سلامت ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو حکومت چاہتی وہ نہیں ہوسکتا میرا یہ شیر سنیئے حاضر کرتا ہوں آپ تک پہنچاتا ہوں سنیئے جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا میرے چراؤں آنکھ ملاؤں سورج بن کر بات کرو میرے چراؤں آنکھ ملاؤں سورج بن کر بات کرو میرے چراؤں آنکھ ملاؤں سورج بن کر بات کرو آندھی آتی ہے تو آئے گھبرانے سے آندھی آتی ہے تو آئے گھبرانے سے آندھی آتی ہے تو شاید بہتر یہ ہوگا جو ہونا ہے اس کی سوچیں شاید بہتر یہ ہوگا جو ہونا ہے اس کی سوچیں جو کچھ بیٹ گیا ہے اس پر پچھتانے سے کیا ہو اللہ میں نے جو غزل شروع کی تھی ایمانداری سے بہت اچھی غزل تھی آپ شاید آپ کو یوٹیوب کے ذریعے مل جائے گے اب تا آپ اسی پر سنیے گا لیکن ہمارے بھائی بیٹھیں جاویر بھائی ان کا حکم ہے ایک بہت پرانی غزل اس کے دو تین شیر میں کوشش کرتا ہوں اور لوگ بھی سننا چاہتے ہیں اور یہ سب دوست پڑھا دیجئے کیوں پریشاں ہو میرے غم کو بڑھانے کے لیے کیوں پریشاں ہو میرے کیوں پریشاں ہو میرے غم کو بڑھانے کے لیے میں تو زندہ ہوں فقط غم ہی اٹھانے کے لیے کیا کہ نہیں بھائی بہت اچھا ہے اب شیر سنیے بھائی شاید آپ نے بھی نہ سنیے میں شیر حاضر کرتا ہوں غم ہی اٹھانے کے لیے سوچتے سوچتے اب تھکنے لگی سوچ کیا کروں تو ہی بتا تجھ کو بھلانے اور اب شیر سنیے جس کے لیے حکم دیا گیا ہے بطور خاص وہ بھی آپ تک پہنچاتا ہوں کیا کروں تو ہی بتا تجھ کو بھلانے ہی اٹھانے کے لیے واہ میرے مسلک میں نہیں تجھ کو کروں میں سجدہ واہ کیا بہت میرے مسلک میں نہیں تجھ کو کروں میں سجدہ شرط کچھ اور بتا تجھ کو منانے کے لیے شرط کچھ اور بتا اور یہ آخری شیر پہ سن لیجئے بلوطنی کیا ہے بہ آپ کی دار آپ کو میں اس لیے دار دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی دار دو سو آدمیوں کے برابر ہے اور اگر آپ چاہیں تو ہمیں ساتھ مشاہروں میں چل سکتے ہیں بہت شکریہ بھائی کا حکم ہے میں سنانا نہیں چاہتا ہوں دوبارہ ایمانداری سے لیکن ان کا حکم ہے تو اس لیے سنانا رہا ہے میں نہیں تجھ کو کروں میں سجدہ شرط کچھ اور بتا تجھ کو منانے کے لیے اور صاحب یہ حب الوطنی ریکھئے ایک مسلمان اپنے وطن سے کیا کتنی محبت کرتا ہے اور کیسے محبت کرتا ہے میں دو مشروع میں آپ لوگوں کی نمائندگی میں کرتا ہوں یہاں تمام لوگ تشریف رکھتے ہیں آپ تک پہنچاتا ہوں سنید تجھ کو منانے کے لیے میرا اس پار بریشتہ ہے یہ سچ ہے لیکن میرا اس پار بریشتہ ہے یہ سچ ہے لیکن جان دے سکتا ہوں ملک بچانے باہ کیا کہنے ہیں بھائی باہ جان دے سکتا ہوں میں ملک بچانے کے لیے دوستو جنابے ڈاکٹر ندیم شاد صاحب نے کئی غزلیں سنا دی کچھ آپ کی خاموشی کی وجہ سے اور کچھ فرمائش کی وجہ سے دیکھیں شائری کا معاملہ یہ ہم شورہ جو ہے وہ جلدی ذرا سا پریشان ہو جاتے ہیں ورنہ جب کئی بار خاموشی سے سنتے ہیں آپ لوگ تو وہ بھی آپ اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اچھی شائری ہوتی ہے لیکن معاملہ یہ کہ شائری کے مختلف رنگ ہے مختلف طرح سے اثر کرتی بار شائری ایسی ہوتی شائری ساری اچھی ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ کچھ شائری انجکشن کی طرح کام کرتی ادھر لگایا گیا ادھر فورا اس کا اثر ہوتا ہے کچھ شائری جو ہے وہ ٹیبلیٹ کی طرح کیپسٹول کی طرح دھیرے دھیرے کام کرتی ہے کچھ شائری یونانی دواوں کی طرح ہوتی ہے آئیورویدک کی طرح کے پندرہ دن مہینے میں اس کا اثر آتا ہے اور کچھ شیر ایسے ہوتا ہے کہ ہومے پیتے کی گولی ہوتی ہے سال چھے مہینے میں شیر سویم آتا ہے